موسیقی بیٹر کر اینے سے بہلے بات ہو رہی تھی بلڈ ڈیوییشن کے حوالے سے اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ شیل ف لائف جو کہ نے سینای سا رہی تھی ہے یہ شیل ف لائف یعنی اگر فر ایسی بیٹر آپ نے دیا ہے کسی کو بلڈ آپ نے دیا ہے تو کنی دیر تک بھو رکھا جا سکتا ہے یا اس کو اگر ٹریانسڈرہ کیا جا رہا ہو اس جگہ سے دوسری جگہ تو اس کا ٹائم ریویشن بہتر دو باتیں ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ بلڈ بینک سے بلڈ ایش ہوا اور وہ اس hospital تک پہنچا جہاں پر اس مریض کو لگنا ہے کسی کو تو اس کا جو transport ٹائم ہے کتنا ہونا چاہیے تو اس سون از possible اور دھوپ سے بچا کے گرمی سے بچا کے برف میں رکھ کے نہیں برف برف اگر ڈائریکٹ کانٹیک کرتی ہے بیک کے ساتھ تو وہ ریڈ سیل ٹوٹنے شروع کرتے ہیں تو ایک شاپر میں یا ڈبے میں رکھ کر ڈائریکٹ سن لائٹ سے بچا کے اس کو بلڈ بینک سے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں پہنچا دے تاکہ وہاں پر جا کے اگر فورا نہیں لگنا تو کم سے کم وہاں کا جو فریج ہے اس میں رکھ دیا جائے اب دوسری بات کے بلڈ کی جو شیلف لائف ہوتی ہے کتنی آج میں نے اور آپ نے خون کا آتیا دیا وہ بلڈ جس بیگ میں گیا رکھا گیا اس کی جو عمومی طور پر پاکستان میں جو بیگ استعمال ہو رہی ہے ان کی شیلف لائف یعنی اس کو اگر فریج میں چار ڈگری سنڈگریٹ پر رکھا جائے تو تقریبا پانچ ہفتے تک اس کو رکھا جا سکتا ہے پانچ ہفتے کے اندر اندر اس کو استعمال اگر کر لیا جائے تو اس میں جو ریڈ سیلز ہوتے ہیں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمارے کیسی مریض کے جسم میں جانے کے بعد وہ مکمل طور پر فاعل ہو سکے اور مریض کے جسم کو فائدہ پہنچا سکے پانچ ہفتے کے بعد ان کے ریڈ سیل کا سروائیول جو ہوتا ہے وہ بہت کمپرمائز ہو جاتا ہے اور وہ ایڈ سیل پانچ ہفتے تک اس کو استعمال کیا رہا ہے اب یہ بتائی کہ خون کی بوتل میں کسی کو دے رہا ہوں اور ایک تو اس آدمی یہ بھی سوال پہ کر دیتا ہوں کہ اگر سال میں دو دفعہ نہیں دے سکتے تین دفعہ نہیں دے سکتے چار دفعہ نہیں دے سکتے تو کوئی ایک دن بھی آپ بتائیے گا جو کیا بھی آپ نے بتایا تھا لیکن میری ایک خون کی بوتل یا میرے تمام آج جو ویورز ہیں اب سوچتے ہیں کہ میں خون کی مطلب دوں صرف ایک آدمی کی جان بچائیز آ سکتی ہے یا اس سے کتنے ہیں اور لوگ مستفید ہو سکتے ہیں دیکھئے آج میں نے اور آپ نے جو خون دیا اور کسی اچھے بلڈ بینک میں اگر خون دیا تو اس بلڈ وہ بلڈ بینک جو ہے اس میرے اور آپ کے دیئے ہوئے خون کے تین کمپوننٹ بنا لے گا ریڈ سیل جو تھلسیمیا والے بچے کو جے دیا ہی جائے گا پلیٹلیٹس جو کہ کسی کینسر کے مریض میں یا ڈنگی کا سیزن اگر شروع ہو تو ڈنگی کے مریض کو لگ جائے گا اور جو پلازما بچتا ہے اس کا یہ جو سفید جو پانی ہوتا ہے اس کو پریزرو کر کے وہ یا تو جس کو ہیپٹائٹس کا مرض ہو اس میں لگ جائے گا یا جو بلیڈنگ ڈسورڈر والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہیموفیلیا والے ان کے علاج میں استعمال ہوئے تو میرا اور آپ کا ایک بہتا خون دی ہے اس سے ایک آدمی کی جان نہیں بچ رہی تین افراد کی ام جان بچا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیے کہ یہ کتنا بڑا صدقہ کتنی بڑی زکاة اور کتنا یہ فائدے کا سعودہ ہے اگر میں اور آپ اگر یہ ہر سال کریں سال میں دو دفعہ کریں کہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا ہے اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا کائنات میں رہنے والے تمام جانداروں کی جان بچائی اور یہاں ہم تین جان بچا رہے ہیں اپنے خون کی ایک بوتل کو آتیا کر کے تو اس کا ثواب کوئی ایک دن ایسا بتائیں سال میں کہ اگر چار دفعہ لوگ نہیں بھی دے پا رہے ہیں چار دفعہ مجھے یہ نہیں یاد رہتا تو میں ایک کام کرتا ہوں یا آپ بھی ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ آج کے دن میری سالگیرہ کر دین اگر ہے تو میں اپنی سالگیرہ کو اس طرح سے مناؤں اس طرح سے سیلیبریٹ کروں صبح کا اٹھنے کے بعد کسی بھی ریجسٹرڈ بلیڈ بینک میں جا کے بڑے بلیڈ بینک ہیں کراچی شہر میں کراچی کے باہر بھی ریجسٹرڈ بلیڈ بینک ہیں وہاں جا کے خون کی ایک بوتل کاتیاں دے دوں تو اپنی سالگیرہ قدم تو یاد رہے گا نا مجھے ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب باتیں بہت بیکن وقت کی کمی آڑے آگئیں بہت بہت شکریہ امید یہ کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کا ادارہ نیشنل سٹیوڈ آب بلیڈ ڈیزیز لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اور آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو مزید حمد دے استقامت دے اور میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ ایسے اداروں کا ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے میرے والد صاحب گئے دنیا سے ابھی تو عام دنوں میں تو ہم سب ڈھیٹ ہوتے ہیں ہم سب بڑے احمق ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم اپنی زندگی میں لگے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بنانا کا ہی ہے ہمیں اس چیز کی کوئش ہے تو میں سوچ رہا تھا وہ کیا لے کے گئے ہیں اور کیا چھوڑ کے گئے ہیں چھوڑ کے ہم یادے جاتے ہیں اور جو لے کے جاتے ہیں وہ اپنے عمال لے کے جاتے ہیں عمال دو طرح کی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اب جب اپنی گھر سے کوئی جاتا ہے نا تو تب اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے قبرستان بھی زیادہ جانا ہوتا ہے کہ ہم سب کو جانا ہے لیکن ہم سب کسی کسی کی ہیلپ کر کے جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے سال میں اگر آپ چار دفعہ خون نہیں دے سکتے بھول جاتا ہے انسان بہت مشکل ہے تکلیف ہیں آج کل ایک دفعہ سالگرہ والے دن آپ اس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کریں شام میں آپ کیک ویک کٹ لیجئے آپ شام میں لوگوں سے ملی ہیں دن میں جا کے ایک خون کی بوتل عطیہ کر دیجئے پچاس سے ساٹھ ہزار معصوم بچے ہمارے اور آپ کے متاظر ہیں اور ان کو ہر مہینے خون کی ضرورت ہوتی ہے کتنا خون چاہیے خون ویسی بڑا سستہ ہوگی ہے لوگ بہا رہے ہیں لوگ دوسروں کا خون لے رہے ہیں میں یہاں پہ چھوٹی سی بات کروں گا پاکستان میں سولہ لاکھ بوتل خون جمع ہوتا ہے ایک سال میں پاکستان کی آبادی کی ضروریات تقریبا ستائیس سے اٹھائیس لاکھ بوتل کی تقریباً گیارہ لاکھ بوتل کا ڈیفیسٹ ہے جو میں اور آپ اپنی سالگرہ کا دن تمہیں یاد رکھتا ہوں جا کے خون دے دوں کسی بھی ریجسٹرٹ بلڈ بینک پہ اور میرے دیئے ہوئے خون سے تیر افراد کی جان بچائی جائے گی تو اس سال پرگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے راک شاہب کی بات کو فالو کیجئے اور تمام سیاستدانوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے کارکنوں سے کہیے کہ آج کے دن یا اپنے قائد کی جو ہے نا سالگرہ والے دن سب اپنے خون کو عطیہ کریں اور انسانیت کو بچائیے محبت کو بڑھائیے اس پرگرام طالب کی فیڈ بیک یا سیڈیشن مجھے ایمیل کر سکتے ہیں کلینک آن لائن فیس بک کے جائیے کلینک آن لائن کے پیج پر اپنے سوالات اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجئے گا کل ہم بات کریں گے آنکھوں کے بیماریوں کے لئے کل تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی